موسیقی 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 پیر سید خرم شاہ پیر باوہ مقصود احمد چشتی صاحب دامدامر کا اطماء خدسیہ نہے دیواج بلی تیرام بھلمائی کرام تحید کے متوالوں شمی وشالت کے پروانوں ختم نبوت کے دیوانوں تیتیس جگہ غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ حضرت عزیبکار آج کی یہ ببرکت میں فیل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلہ میں یہ نکات پذیر ہے عربانی ہے عشق رسول میاں محمد یاسی وٹو صاحب اور ان کے سب زدکان میاں محمد یا میری وٹو صاحب میاں محمد نے قادری وٹو صاحب اور ان کے تمام برادران تمام وٹو برادری 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 جنہوں نے جنہوں نے اس محفل کو سجایا میں مبارک بات پشکرنا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو قرب الخصوص میاں محمد یاسی وٹو صاحب کو اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کی ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان چیہ وات سے دعا میں نے آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا مقتصر وقت میں کیونکہ مجھ سے قبل پیر صاحب نے بڑا خود صورت خطاب کیا اب گنجائش تو نہیں تھی خطاب کی کیونکہ انہوں نے بڑا مجلمن خطاب فرمایا اور بہت سکون آیا ان کی گفتگو کو سن کر اب خطاب کا نہ ہی تو وقت ہے اور نہ ہی ان کے خطاب کے بعد خطاب بنتا ہے لیکن حکم ہے امیان صاحب کا بھی اور پیر صاحب کا بھی حکم ہے جو میں ٹال نہیں سکتا آپ سوچتو رہوں گے کہ یہ تو ہمارے گھر کا ہی مولوی ہے ہم روز سنتے ہیں تو آپ کی بھی مہربانی آپ مجھے سن لیتے ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی محبت بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ میں جو ہے میں بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے علاقے والے میرے گاؤں والے جہاں بھی محفل ہوتی ہے مجھے ٹائم ملتا ہے وقت ملتا ہے یہ زوق سے سنتے ہیں اور میں آپ کے زوق کو الحمدللہ جوان رکھوں گا آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا تھوڑا وقت لوں گا کیونکہ حضور کی عظمت کے گنگانے ہیں میں حضور کی عظمت کے گنگاؤں گا آپ سے توقع یہ رکھتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے آپ مجھے پیسوں سے کوئی غرض نہیں آپ دیں تو بسم اللہ اگر نہ دیں تو کوئی شکوا نہیں مگر صرف اتنی بات ہے جب رسالت امام امام سلطان نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے جب حضور کی شان کی بات آئے جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے تو سبحان اللہ بنتا ہے بنتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفاع اور کہہ دیں میں دعا کرتا ہوں مولا آج میاں محمد یاسین کے بلانے پر جتنے دوست بھی یہاں کٹھے ہوئے ہیں میں دعا کرتا ہوں ایمالک کے لمیزل کے خالق ایمالک عراج کے قینات ایمالک کے قینات جب ہم اس محفل سے اٹھیں کر جائیں لیتے سو جائیں آپ لگ جائیں کس مست جات پڑے مصطفیٰ کا دینار ہونے کس کو ہوگا جو حضور کی عظمت سرکر اونچی آواز سے کہے گا سبحان اللہ حضرت زیوکار میں بڑے عدب سے کیونکہ واقعی چونکہ کافی ہوتھوک آئے اور پیرانے اوزان الحمدللہ آج تو پنجابی میں کہتے ہیں نا تینا آج چاس آگئی ہے کہ الحمدللہ اسٹیج پر آج پیرانے اوزان کی زیارت ہو رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اسٹیج پر ایک پیر صاحب ہوتے ہیں لوگ زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ پیر سید فیصل علی شاہ صاحب یہ تو آج الحمدللہ ان کی صدارت ہے یہ آج یہ تو دلہ ہے نا اور ان کے نائمہیں بھی الحمدللہ بہت قابل تاریخ اسٹیہ موجود ہیں اولیاء کاملین ہیں تو حضرت زیوکار آج آپ نے اولیاء کاملین کی زیارت بھی کرنی ہے اور میری بات پر توجہ بھی دینی ہے میں آپ سے زیادہ ٹیم نہیں لوں گا میں نے قرآن کریم کی قرآن مبارکہ پڑی ہے بارا فانہ ناکھ ذکرکر اب اس کا ترجمہ سمات فرمالیں میرا رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے یہ میرے پیارے محبوب یہ میرے پیارے حبیب و دوہاں کھڑے والے و لیل کی ظلفوں والے حامی کے کنڈلوں والے مذکمل کی کمبر والے مدسر کی چادر والے تا کے تاج والے یاسیم کے سہرے والے ابو بکر کے پیر عمر پاک کے حادی عثمان جنرین کے رحبر مولا علی کے پیشمہ حسنین کریمین کمارین زہرین نیرین منیرین کے نانا سیادہ تیابہ تاہرہ آبدا فاتفا تزہرہ کے بابا اے میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر بلانڈ کر دیا ہے اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلانڈ کر دیا ہے ہم نے آپ کا ذکر توجہ ہے نا میرے توجہ اللہ فرما رہا ہے محبوب کو اب جو میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں توجہ فرمائے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے محبوب کا ذکر بلانڈ کر دیا ہے ذکر میرے خیال پجابی اچھنا ہو جائیے پجابی اچھو چلیے اچھیو وانا لاکھوں پھر زبان اللہ فرما رہا ہے کہ محبوبا میں تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے میں تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے میں اقلا تو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے تیرا ذکر اچھی بولو تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے اللہ ہوا برح آج لوگ لوگ بھی دی оп differently سے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں حضور دی ازماتے زرہ تیرا digo کر دی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب میں تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے ہن میں تو ان لاتوں پوچھنا چاہنا کہ راب نے کتنا بلانڈ کی تا ہے انہیں گے بولو اللہ فرما رہے نا محبوب تیرا ذکر بلانڈ کر دیتا ہے اللہ نے کتنا بلانڈ کی تے ہیں بلو راب نے کتنا پلاند کیتے ہیں بڑا نکتہ دینا چاہنا توجہ راب نے اپنے محبوب نظی کر کتنا پلاند کیتے ہیں کوئی عدوی ہوئے گی نا جسرا پیر صاحب فرمان کہ میں بڑا پد کرتے آیا اگر کو پچھے بے سرکار کتنا پد کرتے آئے ہو تو پیر صاحب فرمان کہ وی کلومیٹر کنے کلومیٹر وی کلومیٹر اگر کس کو پچھا جاوے بیت تیری کتنی پہلی ہے کو کبھی گا جی عدو اللہ بڑی پہلی ہے کو ہے دو ایک مربے تمجھو ہے نا یعنی انہیں داس دیتا نا دو مربے پیر صاحب نے دا سی تک وی کلومیٹر میں چلتے آیا اللہ حوال بر رب فرمان رہے ہیں تو جو مگر رب کی فرمان رہے ہیں ورا فانا لکھ ذکر امر حبیب میں تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے مولا کتنا ہون مولوی باس کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ دے عطمت مصطفیٰ دے شان مصطفیٰ دے رفت مصطفیٰ دے ذکر مصطفیٰ دے مولوی باس کر رہے ہیں میں کیا مولا نہ حضور دیہ دیتے باس نہ کر رہے ہیں رب نے فرمایا ہے ورا فانا لکھ ذکر میں اپنے حبیب نہ ذکر ہوتا کر دیتا ہے مولا کتنا فرمایا چپ کر رہے ہیں تیزور نے جتا جنہیں بلند کر دیتا ہے جتا اللہ کوئی نہیں سکتا اتنا چوپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اگر کسے نوں پتا ہوئے وہ میرے علمہ چیز آفہ کر دے ہوئے اللہ فرمایا کہ میں نبی دا اتنا ذکر بلاند کی دھولا کیا جو وٹووں نے حضور دا ملاد منایا بات سے تھی ذکر ہو رہے ہیں نہیں میاں یاسیب نے سنے نا ملاد منایا بات سے تھی ذکر ہو رہے ہیں نہیں اللہ نے تم مقام مصطفیٰ دنکے جڑے نے آلم یا رواد اندر بھی تو وہ جو ہے نا میرے تو پہلے پیر ساپ فرما رہے سینا رہے سینا رہے سینا رہے سینا رہے کہ عالمی ارواد اندر تو وہ جو ہے ایک وریہ کو سبان اللہ میں تنو اگل گل سنا ہوں اچھی آقو سبان اللہ عالمی ارواد اندر اللہ رب العالمین روان ہوکت ہے نبیاں دیا روان وعظہ خزن لہمی ساقہ نبی شید اللہ نے اید لیا وعدہ لیا اللہ اکبر اللہ آدم علیہ السلام bowelی علیہ السلام تک سارے انبیاء سارے نبی رسول موجود ہیں رب خطاب فرمہ رہے ہیں توجہ کریجے توجہ خطاب فرمان والا رب خطاب فرمان والا کون ہے رب سامنے کون ہے امبیعانے سامنے امبیعانے خطاب کرنے والا خدا ہے عالم ارواہ میں خطاب کرنے والا خدا ہے سننے والے امبیعاں ہیں امبیعاں میں بھی آدم صفی اللہ ہے عبراہیم خلیم اللہ ہے موسیٰ خلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے تمام نبی انبیاء رسول عالم ارواہ میں بیان کرنے والا خدا سرنے والے بیاں موضوع ہے مصطفہ خطاب کرنے والا خدا سننے والے انبیاء اور موضوع کیا ہے عظمت مصطفہ عظمت بولو علو عطی مصطفہ عالم ارواہ میں اللہ وعدہ لے رہے ہیں نبیان کروں وَعِذَا خَزَلْلَوْمِ عِسَاكَ نَبِي جِينا لَمَا آتَئِدُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَ یہ میرے پیغمبر و نبیو اگر میں تو نبوت دیما صحیفے دیما کتابہ دیما سمجا اکم رسول پھر میرا آجائے رسول مولا کیڑا آدم عبراہیم موسیٰ سارے نبی پوچھ دینے مولا کیڑا رسول فرمایا ہو ہی جنہ سارے نبیان دا سردار بنایا ہے وَدُّوحَا دِ بُخْرِ وَالَا وَاللَیلْ دِ ذِلْفُنْ وَالَا حامیم دے کندلہ والا مزمل دی کمبل والا مدسر دی چاچر والا سمجا آکم رسول پھر میرا آجائے رسول حالانکہ رب عالم الغعب ہے رب نو پتائے اینا نبیان دے دورے ہو میرا نبی نہیں جائے گا رب نو پتائے لیکن رب دسرائے جاتا ہے لوگوں مکہ میں مصبفہ آئے دے عالم ارمان دے نبی نبیان وَن وَخْحِعَا کر دے اللہ فرما رہا ہے میں مکہ میں مصطفیٰ مکہ میں مصطفیٰ توجہ او نبی جی دعالی میں روازی کرو رہے ہیں دوے بھی تیار نبی نے نا جڑے سامنے بھی لٹھتے خطاب کرنال خدا سنانال انبیاء اور موضوع کیسی عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مکہ میں مصطفیٰ حضرات زیوکار اللہ نے سکر دا کی تکرو کہ رب نے تونہ نبی وہ دیتا ہے جیدہ سارے نبی آئندہ سردہ جیدہ سارے نبی آئندہ سردار ہے عالم ارواد جیدہ آپ ذکر کر رہے ہیں عالم ارواد جیدہ اور ہر قیم اتنا نہیں میں صرف اشارہ دینا چاہنا ہر نبی دے دور در 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 میرے سونے نبی دے ذکر ہوئے ہیں رب نے کروایا ہے ہر دور دور در اللہ ہر دور در اللہ نے اپنے حبیقتہ ذکر کروایا ہے ہر نبیدہ دور در اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دہ دور آیا خانے کعبے نو بنایا خانے کعبے نو بنا دی اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو فرمارنے بیٹا اللہ دے گھر نو بنایا ہے مزدوری کیتی ہے رب پلو مزدوری اچھیا وان اللہ اللہ جہاں پہنبر ایبراہیم علیہ السلام اللہ جہاں نبی عبر ایسلام دعا مکرنے مسلمانوں کیسی دعا دعا ہوئے بھی جنہوں رب دعا نبی عبر ایسلام مک لیا ہوئے گا عبر ایسلام دعا مکرنے آمین آخن والا بھی رب دعا پیئے آمین کہن والا اسماعیل علیہ السلام ہے اللہ جہاں نبی عبر ایسلام اللہ جہاں خلیل نے جہاں رب دعا گھر بنایا ہے رب سے قریب کھڑے ہو گئے نے حضر کردے نے مولا اللہ تیرے گھر بنا دیتا ہے اللہ مزدوری مکنا چالنا خال کے گنار نے فرمایا ہے اے میرے خلیل جو مزدوری مکنے گا وہ عطا کردی تھی جالے گی عبر ایسلام رب کھڑے کی مانگ رہنے آبا بناتے آبے دیتہ میر فرماتے اللہ تیرے گھڑے کی مانگ رہنے حضر کردے نے مولا اے الہ والا رمین تیرا گھر میں بنا دیتا ہے اللہ تیرا گھر میں بنا دیتا ہے اے معباد ہانے والا آمنا دلال اعمنا دلال تو پیدا مزدوری مکنے گا ایبراییم علیہ السلام ہار نبی دہ دور دے ہار نبی دہ دور دے اتا کے بنی اسرائیل ڈکام دے اندر ڈڑے آخری نبی سر بناتے ہیں اللہ میں در پیغمبر ایسی علیہ السلام اے اللہ حُوہ عبر اللہ ایسی علیہ السلام اعلان کر رہے نے لوگوں میں تو انہوں خوش خبری دینا پشارت دینا بہنوی رابطہ نبی آئے گا میرے تو بعد اپنے پی آئے گا فرمایے عوضہ نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا زمین تے محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آتے دے گئیوں مسلمانوں میں اپنی گالوں ختم کرنا جانا میرے لڑھوال نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق الگنان نے ہر دور دور کر آئے آئے ہر نبی دے دور دور کر آئے آئے آؤ مسلمانوں میرے نبی دے ملاد نے محفلے آؤ میں تنوں نبی دے ملاد دیترف لے جانا پھر گل نو ختم کر دے مانگا میرے لڑھوال نبی قریب نبی امام علمبیہ سلطان علمبیہ امام علمبیہ جیدہ تذکرے خالق الگنانت نے میرا واد اندر کروائے نے جیدہ ذکر ہر نبی دے دور دے اندر ہندے رہلے جیدہ جناب والا ہر دور دے اندر یہ دس سے آگیا ہے سونے نے آنا ہے قمری والے نے آنا ہے ودعا والے مکھڑے نے آنا ہے پھر وہ بھیل آیا ہے وہ تیم آگیا ہے وہ وقت آگیا ہے ودعا دے مکھڑے والا واللہ دیا چھوڑے چھوڑے درفا والا عمیم دے کندلہ والا مزمدی کمبل والا دستی چادر والا آدے تالی والا جیدہ مہاں دے بطن دے درائے نے سیدہ سیدہ طہرہ آپ فرما دیا نہیں فرمایا جو جو سونا میرے پیٹ پہ اندر آئے آئے فرمایا وہ دھوکی ہوئے آئے فرمایا جو پہلا مہین آئے فرمایا میرے آدموں لیٹی پہیاں اللہ اپراللہ رام بھی گھر نہیں آئے خواب پہ اندر آئے خواب دے اندر میں نو جناب اللہ جو نبی آجام میں نے اسلام دی زیارت ہو رہی ہے اللہ اپراللہ اللہ کنیا سالہ والی ہو گئی جنہوں نو مہینے اللہ نے نبی آجام دی زیارتوں دے رہی ہوئے عثمانہ مقام کی ہوئے گا عثمانہ مقام کی ہوئے گا آم میرے نبی دا مقام عظمت سنانا لے ہو آم میرے نبی دا زکر سنانا لے ہو اللہ اپراللہ مہ بڑی شانہ والی ہے بڑی عظمت والی ہے بڑے مقدرہ والی ہے جدو میرا سونا نبی مہا دے پیڑ دے پتن دن مہا دے پتن در آئے آئے آپ سوی ادا یامنا فرما دیا نے فرمایا نو مہینے تب نبی آجام دی دار ہونوارے آئے نبی آجام دی زیارت دھانی رہی ہے جدو بلادت والی رات آئی ہے اللہ اپراللہ خیالہ خیالہ خائرہ عاملہ فرما دیا نے فرمایا ماہ میں وہ جڑی رات بلادت والی رات ہے اس رات میں اقلیاں تنہاؤں اللہ اپراللہ فرمایا جدو تنہاؤں فرمایا کی ہوئے ہیں ایک دم جنابے والا میرا دروازہ کھلے آئے ایک جنابے والا بڑی اچھی انہوں جمیل لمبے قدوالی یہ جناب میرے سامنے آگئی ہے جدو سامنے آئی ہے میں انہوں بیکھے آئے میں کہہ کے عرب دی اور اٹھنی ہو سکتی اللہ اپراللہ انہیں کیا آمنا کبرانا میں آدم علیہ السلام دی بیویاں میرا نام حوائے حوائے آدم علیہ السلام دی بیویاں سیدہ امنا فرما دیا نے امہ ای اباء کہ وے یا دے اما فرما دیا نے فرمایا امنا آج اون والے دی دہی بڑھتے آئی آن والے دی 반�ے ای جناب پہ والا حوائے آجادی ہے پھر جناب پہ والا سیدہ سارا ای آجادی نے پھر جناب اے جناب والا اے جناب والا عیسیٰ علیہ السلام دی امام مریم آئیے پھر جناب والا اللہ اے بیبیاں یا ریاں نے میں کہہ لوگا اس نبی دیشان کی ہوئے 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 جی دیاں دیاں نبی دیاں بیبیاں بڑھتے ہیں اس نبی دیشان کی ہوئے 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 ہوگا سونا آگے ہم تھے سونا آگے آنا جیدی آلمِ عرواد ویچ رب نے تذکر کروائے عزمتان دے شان نہ دے اللہ غاب پر آندھی دور دے جی سو نبی دا ذکر ہو رہے ہیں بولو سونا آگے 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 بولو سونا بولو سونا آگے آئے اللہ غاب پر اللہ سونا آگے 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 میرے نبیدہ دادہ قریب فرمایا میں بیت اللہ دے قریب کھڑاں بیت اللہ جڑاں فرمایا سیدہ آمنا دے کربل جھکے آئے اللہ امبر اللہ عبدالمطلب فرما رے نے فرمایا میں اس خانے قابل مخاطب کیتا ہے میں کہاں ایک ہانا قاباں میں تیرا متولی آؤں میں جنابے والاؤں بڑا یارچان ہو گیا ہے اتھے آتے حاضری لگوانا خدمت کرنا آج تک میں منظر نہیں بکھیا آتو جنابے والا سیدہ یامنا دیکھار والا چکریں آئے آپے دے وچو آواز آئیے ابدالمطلب جبرار کی لوڑ بئی میں نوں پتہ کو پاک کرن والا محمد آگیا ہے سونا آگیا ہے مسلمان میرا سانسا بھی آیا ہے اللہ اکبراللہ جدو نجبال نبی آیا ہے میرے نبی دیان تو پہلے رب دے اندر جنابے والا ہر طرف گمرائی گمرائی ہے ہر طرف جہالتی جہالتی ہے ہر طرف تاریخی تاریخی ہے ہر طرف اندیرہ ہے اندیرہ ہے اللہ اکبراللہ عام میں تنوں رب دی جناب رب دی تاریخنا ایک دو بھرکے پلٹتے سنانا چاہنا میرے نبی دیان تو پہلے آلے سی رب دے اندر لوگ اپنے مان باپ جدو صحیف ہو جاندے سان اون اپنے مندیات جنتر ویچے آنے سی اللہ اکبراللہ اے میرے نبی دیان تو پہلے ذی گہلے جیدہ کھر بیٹی پیدا ہو جانوی سی او جناب زندگر گر دیندہ سی اللہ اکبراللہ جیدہ کھر بچی پیدا ہونے او جناب لوگ اندوں کو ننابی hullانے ہر طرف میں لوگ اپنیاں بچیاں ну زندگر گر ghur دیندہ سی میرے نبی دیان تو پہلے اے علم سی صحر عل Common تو پہلے یہ آنم سے اگر کسی دی جناب والا بی بی فوت ہو جان دی آئی بی بی فوت ہو جان دی آئی جناب والا اگر والے جڑے ہندے آنے لڑکے دے ماں باپ جڑے ہندے آنے لڑکی دے قریب آ جان دے آنے انہوں کھرون کر دے آنے تا پڑی منوں سے پڑی منوں سے تا آئیے ساڑا پتر جڑائے و فوت ہوگیا ہے انہوں کھرون کر دے سا نے اگل گل بھی سن لگو موسیقی 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 فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام انہیں سونے آنے کہ مصردیاں بی بیاں نے جدہ حسن یوسف بکھیارنا تھے فیرونا نے پھال کٹنے سی سیب کٹنے سی کٹنے سی اپنیاں اگلیاں کٹ بیٹھے پتہ تاک نہ لگا اگلیاں کٹ بیٹھے اگلیاں اللہ اوپر یہ تا حسن یوسف سینا تو میرے سونے نبی دا کتنا میرا نبی کنیک سونا ہوگی گا یہ تا حسن یوسف ہے نا جدیاں بولیاں جڑیاں نے لگریاں نے مصردیاں گلیاں دے اندر مصرد بزاراں دے اندر اللہ اوپر تخت لگ رہے رب دا نبی تشریف فرمائے پوریاں راگریاں نے بولیاں اپنے اپنے ذوق دے گلوں دیاں نا بڑے بڑے لوگ آئے ہمیں اترین لوگ آئے اس نے یوسف کے لرے لشکار بکھا نواسے بڑے بڑے خریدہ آئے بڑے بڑے اللہ امر اللہ بڈے بڑے خریدہ سانہ وہت غریب نی عورت بھی آئی وہ یوسف علیہ السلام کی خریدہ رنگی وہتے کوئی مال کی ناسی ذرا تمجھو کرے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے مڈیاں والے بڑے بڑے جناب جگیردار لوگ یوسف علیہ السلام نے خریدہ نواس سے آئے دوڑتی آ رہی ہے دوڑتی آ رہی ہے ایک نوجوان ملے انہیں کہا اماں کدے جا رہی ہے میں سنے آیا اج یوسف علیہ السلام نے خرید انواس سے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے لینلان مصر دی قلید اندر موجود لے اور میں بھی یوسف علیہ السلام نے خرید انواس سے جا رہی ہیں اس نوجوان نے پوچھے اماں تیرے کو کتنی کمٹی ہے کتنا کمال ہے انہیں کہا میں سوٹ دی اٹھی لہتے جا رہی ہیں سوٹ دی اٹھی لہتے جا رہی ہیں وہ نوجوان مشکران لا کیا انہیں کہا اماں اپنے دماغ دا علاج کروا انہیں بڑے بڑے عمیر لوگ بہت بہت مالکار لوگ یوسف علیہ السلام نے خرید انواس سے کھڑے ہونے تو سوٹ دی اٹھی لہتے جا رہی ہیں اللہ غمبر اللہ مسلمان نے ردوجو کرو بی بیانی چند پتائے اٹی تو لبنا نہیں اور چلنا پتائے اٹی تو لبنا نہیں میں تن بکھی اور صدی دی 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 سی میں شرطہ کروے گا نام میرا ایک بی بی یوسف خرید دی سی انہیں کیا میں نے پتائے یوسف علیہ السلام نے دس ہونا ہے سوٹ دی اٹھی دی دن آرہ میں کوئی نہیں ملنا انہیں کیا فرما جاں کیا رہی ہیں انہیں کیا ہو کہ لو قیامت در دل ہوئے گا اللہ در دربار لگا ہوئے گا خالق کے گنات فرمانگے اللہ رب العالمین فرمانگے میرے یوسف علیہ السلام دے خریدار صفحہ بنا لگو فرمایا ہو یوسف علیہ السلام دے خریدار صفحہ بنا مین گے میں بھی یوسف دے اندر کھڑی یو ماں یو ماں یو ماں اللہ حب یہ تو صرف تاڑے جوکواس سے گل کر دی تھی کہ یوسف علیہ السلام انہیں سونے 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 کہ اورتاں جڑی ہیں اپنے اوگلاں کٹ بیٹھے جنہوں سونے نبی نبی دے حسن بھی کہہ رات ملی اوہ انہا سونہ ہے انہا سونہ ہے جنہوں دے نبییاں دا امام بنایا اور نبی کیڑا سونہ ہوئے اور نبی کیڑا سونہ ہوئے حضرات زیوکار میرا سونہ نبی جیران لا جفال نبی کریم نبی حضور دی تڑی ازمت حضور دی شان اللہ دی عزت دی قسم اٹھا دے کہنا اگر اسی تو کوچھوی نہیں کوچھوی نہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا دے آنا دری 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 دریا اے 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 سمندر اسے ہی بن جان اور کہناتے سارے شجر سارے ترخت کلمہ بن جان اور حضور دی ازمت جڑیے وہ لکھی جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا دے کلمہ ختم ہو جان گیا سیاہیاں ختم ہو جان گیا پر میرے نبی دی شان میرے نبی دی شان زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹھوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باپ پورا نہ ہوا اللہ اکبر میرے نبی دی ازمت سبحان اللہ میرے نبی دی شان سبحان اللہ حضرات دی بکار آو میں تونوں دعوت فکر دینا چاہنا اللہ اکبر آو حضور سرورے کونین صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم زنا المحبت کرانا لے میرے نبی دی شیر نالوی پیار کرانا یہ تقیدیں دیں باتانسان جڑی میں توڑی خدمت اندر عرض کیزیاں نے اور پیر صاحب نے الحمدللہ بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اور میں تونوں صرف حدیعہ تبلیغ پیش کرنا چاہنا کہ آو اولیاء کاملین دی میں فندندر آنا لے اولیاء کاملین دی سوپت اندر بیٹھا نہ لے آو حضور دی شیرہ دینا لے پیار کرو حضور دی شیرہ دینا لے پیار کرو نبی دی شیرہ دینا لے پیار کرو نماز نو پڑیا کرو نماز دین دا سدون ہے نماز جنت دی کنجی ہے نماز مومن دا میراج ہے نماز میرے پیارے نبی دی اکھاندی تھندک ہے سونے نبی دی اکھاندی تھندک ہے الحمدللہ ساڑے پیرانے ازام الحمدللہ اوی نمازی دی اکشمدللہ اور جڑا اور جڑا نماز